دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی فورن پولیسی کا کوئی ایک گول اچیو نہ ہو پا رہا ہو تو آپ کو ظاہر ہے کہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن اوائی سی سے بلکل بجا ہے بکوز وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جس کی بیسک بنیاد بننے کی یہی تھی کہ جو اسلامی ممالک پہ اگر کوئی مسئلہ آن پڑے تو اس کے لیے وہ کلیکٹیو لی اس کو سپورٹ کریں گے اور پروموٹ کریں گے اب کشمیر کی کاؤز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید کئی ممالک کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کوئی انسائیڈ نہ کر رہا ہو سعودی عرب نہیں ہو سکتا ہے اور ممالک بھی ایسے ہوں تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ اس میں پھر ایسے آپ ممالک کی کوئی چوز کرتے ہیں جن کا کہ نیشنل انٹرسٹ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ان لائن ہو پاکستان جب سخت اقتصادی بہران سے گزر رہا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کی ایک فسکل فسیلیٹی دی تھی اب اطلاعات یہ آ رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ایک عرب ڈالر اس میں سے پریمچورلی واپس لے لیے گئے ہیں کیا یہ درست ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو money placed in your banks can be withdrawn anytime I am telling you that as a ex banker you see کہ آپ کا withdraw تو ہو سکتا ہے اس کی replacement ہوتی ہے people withdraw money people deposit money اور you know ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے لے جائیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں ہم پوزیٹیو پی کیوں نہ توجہ کریں کہ ان کے ابھی بھی پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں انہوں نے سارے پیسے تو withdraw نہیں کیے لیکن انہوں نے withdraw کیا ہے ہو سکتا ہے ان کو اپنے لحاظ سے ضرورت ہو اس سارے قضیے کے بعد اب سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ لوگ play up کر رہے ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی کیفیت ہے جس میں کہ سعودی عرب جیسے برادر ملک کے بارے میں کوئی بھی وہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک ایسا connection ہے کہ اس میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس connection کو ہم ویکن کریں گے